آج ہم سی ایس اس ٹونٹی ٹونٹی فور انگلیش پر سائز انڈ کمپوزیشن پارٹ ون نیم سیکیوز کمپلسی ریسول کریں گے اس میں سین این ایم سور و ایٹ این ایم کا پورشن ہے اب بیسکلی یہ جو پوچھ رہا ہے کہ آپ انڈرلائن ورڈ یہاں کپٹلائز جو ورڈ ہیں ان کے سین این ایم بتائیں کوشن نمبر ون ہے یو بکوٹس اب یو بکوٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ سمٹھنگ ڈیٹ از پریزنٹ ایوری ویر ایٹ ایت سیم ٹائم اور اس کا سین این ایم سے جو ہے وہ پی ہے پریزنٹ ایوری ویر ایم سیکیوز نمبر ٹو پرنیشیس پرنیشیس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز ایسی چیز جو حامفل ہو جو انجریس ہو خطرناک بینیفیشل تو نہیں ہو سکتا لوسیڈ بھی نہیں ہو سکتا اور فرمنٹ بھی نہیں تو اس کا جو ایم سیکیوہ ہے وہ ہے بھی حامفل ہیم سیکیوز نمبر ٹری میلی فیلیویس میلی فیلیویس کا مطلب ہوتا ہے سموٹھ اینڈ سویٹ ساونڈنگ اس کا رائٹ آفشن ہے بی سموٹھ اینڈ سویٹ ساونڈنگ ایم سیکوز نمبر فور ایفیمرل ایفیمرل کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی چیز جو لمبے سمیں تک نہ چلے انڈورنگ کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز جو لمبے سمیں تک چلے ایٹرنل کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز جو ہمیشہ ہو اور پسٹرسٹنٹ کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز جو کنٹینیوز ہو تو رائٹ آفشن اس کا ایسی شارٹ لے بھی ایم سیکوز نمبر فائیب ایسٹیوٹ ایسٹیوٹ کا مطلب ہوتا ہے انسائٹ فول ایم سیکوز نمبر سکس انترال انترال کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی چیز جو فاسکینیوٹ کرے کسی چیز کو اس کا رائٹ آفشن جو ہے ایسی فاسکینیوٹ ایم سیکوز نمبر سیمن سیکوپینٹ سیکوپینٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا بندہ جو کسی کی تعریف کرے اپنے پرسنل انٹریس کے لیے تو اس کا سینینیوز جو ہے وہ افلیٹرہ روئے ایم سیکوز نمبر ایٹ اسویج اسویج کا مطلب ہوتا ہے پلیز کرنا پیسی فائی کرنا اس کا رائٹ آفشن جو ہے سود سود کا مطلب ہوتا ہے سویج کرنا پیسی فائی کرنا یا پلیز کرنا ایم سیکوز نمبر نائن ریٹیسنٹ ریٹیسنٹ کا مطلب ہوتا ہے سامون وو ٹاکس لیس مطلب جو بندہ کم بولا کرے اس کو ہم ریٹیسنٹ کہتے ہیں ٹالکیٹیو نہیں ہوساتا ووکل بھی نہیں ہوساتا لکنشز بھی نہیں ہوساتا ریزو اس کا رائٹ آفشن جو ہے ریزو دی ایم سیکوز نمبر ٹین انسیسنٹ انسیسنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی چیز جو کنٹینیوس ہو جس میں رکاوٹ نہیں ہو اس کا رائٹ آفشن جو ہے سی پرسیسٹنٹ پارٹ بی چوز دہ وارڈ ڈیٹیس نیرلی موسٹ اپوزیٹ ان میننگ ٹو کیپیٹیلائیز وارڈز یہ بیسیکلی ایٹو نیمز پوچھ رہے ہیں کیپیٹیلائیز وارڈز جو ہیں ان کی تو ایم سیکوز نمبر الیون ایسٹیرک ایسٹیرک کا مطلب ہوتا ہے سمٹھنگ ڈیٹیز انڈرسٹوڈ بائی فیو پرپل جو کچھ لوگوں کو سمجھ جائے تو اس کا جو انٹر نیمز ہوگا وہ کامن ہوگا جو ہر کسی کو سمجھ جائے کوششن نمبر ایم سیکوز نمبر ٹول اسکولیڈ اسکولیڈ کا مطلب ہوتا ہے ڈرٹی تو اس کا جو اپوزیٹ وارڈ ہوگا وہ ہوگا کلین ایم سیکوز نمبر ٹھرٹین ٹیسٹرن ٹیسٹرن کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو کم بولا کرے جو سائلنٹ ہو ریٹی سینٹ یا سائلنٹ تو اس کا اپوزیٹ جو وارڈ ہے وہ لوکیشس ایسا بندہ جو زیادہ بولا کرے کوششن ایم سیکوز نمبر ٹھورٹین کنسٹریکٹ کنسٹریکٹ کا مطلب ہوتا ہے اسکوز کرنا مرج کرنا اس کا جو اپوزیٹ وارڈ ہوگا وہ ایکسپینڈ ہوگا سی ایکسپینڈ ایم سیکوز نمبر ٹھورٹین لوکیشس لوکیشس کا مطلب ہوتا ہے ایسا بندہ جو بہت کم بولا کرے سامون وہ سپیکس لیس اس کا اپوزیٹ وارڈ ہوگا ایریٹیسنٹ ایریٹیسنٹ اسی لیے کہ ایریٹیسنٹ کا مطلب ہوتا ہے ایسا بندہ جو کم بولا کرے اور سالینٹ کا مطلب ہوتا ہے ایسا بندہ جو بولا ہی نہ کرے اس کا رائٹ اپوشن اسی لیے ایریٹیسنٹ ہوگا اپوزیٹ وارڈ کوششن نمبر سیکسٹین انڈولینٹ انڈولینٹ کا مطلب ہوتا ہے سامون وہ لیزی اور ناٹ انٹریسٹیڈ انڈولینٹ تو اس کا جو اپوزیٹ وارڈ ہوگا وہ ایکٹے ہوگا ایم سیکس نمبر سیونٹین کولیس کولیس کا مطلب ہوتا ہے کسی ایک جگہ پر جمع ہونا اس کا جو اپوزیٹ میننگ ہوگی وہ ہوگی ڈسپرس جمع ہونا اور ڈسپرس ہونا بکھر جانا رینکر رینکر کا مطلب ہوتا ہے ہوسٹیلیٹی ایمینٹی یا پیٹرنیس اس کا جو رائٹ اپوشن ہے وہ ایمینکی بیلٹی ہے ایمینکی بیلٹی کا مطلب ہوتا ہے فرینڈلی ایم سیکس نمبر نینٹین ایکیوینس ایکیوینس کا مطلب ہوتا ہے کمپلائی کرنا اگری کرنا اس کا جو رائٹ اپشن ہے وہ ہے ڈینائی پوشن نمبر ٹونٹی ڈیبیلٹیٹ ڈیبیلٹیٹ کا مطلب ہوتا ہے ویکن کرنا تو اس کا اپوزیٹ میننگ جو ہے وہ سٹینٹھن ہوگی موسیقی موسیقی تینای شکری ہی سپیچنز سپ بیلٹی monstr کم پر چنین چنین موسیقی سپ سپ بیلٹی کاری موسیقی کرنی